امام مالک نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے اپنی بیوی آمنہ بنت غفار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالت حیض میں طلاق دے دی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں اور پھر اپنے نکاح میں باقی رکھیں جب ماہواری حیض بند ہو جائے پھر ماہواری آئے اور پھر بند ہو تب اگر چاہیں تو اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں باقی رکھیں اور اگر چاہیں طلاق دے دیں لیکن طلاق اس طور میں ان کے ساتھ ہم بستری سے پہلے ہونا چاہیے یہی طور کی وہ مدت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو اکاون سلمان بیر حرم نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے انس بن سریر نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی پھر عمر رضی اللہ عنہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ چاہیے کہ رجوع کر لیں انس نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا یہ طلاق طلاق سمجھی جائے گی انہوں نے کہا کہ چھپ رہے پھر کیا سمجھی جائے گی اور قطادہ نے بیان کیا ان سے یونس بن جبیر نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اسے حکم دو کہ رجوع کر لے یونس بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا کیا یہ طلاق طلاق سمجھی جائے گی ابن عمر رضی اللہ انہوں نے کہا تو کیا سمجھتا ہے اگر کوئی کسی فرض کے ادا کرنے سے عاجز بن جائے یا احمق ہو جائے صحیح بخاری حدیث عمر پانچ ہزار دو سو باون ابو معمر عبداللہ بن عمرو منقری نے کہا کہا ہم سے عبدالوارس بن سعید نے کہا ہم سے عیوب سختیانی نے انہوں نے سعید بن جبیر سے انہوں نے ابن عمر سے انہوں نے کہا یہ طلاق جو میں نے حیض میں دی تھی مجھ پر شمار کی گئی صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار دو سو تریپن امام اوزعائی نے بیان کیا کہا کہ میں نے زہری سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن بیوی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی تھی انہوں نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ جون کی بیٹی عمیمہ یا اسمہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نکاح کے بعد لائی گئیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو اس نے یہ کہہ دیا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تم نے بہت بڑی چیز سے پناہ مانگی ہے اپنے میں کے چلی جاؤ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حجاج بن یوسف بن ابی منعی سے اس نے بھی اپنے دادا ابو منعی عبداللہ بن ابی زیاد سے انہوں نے زہری سے انہوں نے عروہ سے انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو چوون ابو عسید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے اور ایک باغ میں پہنچے جس کا نام شوت تھا جب ہم وہاں جا کر اور باغوں کے درمیان پہنچے تو بیٹھ گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہیں بیٹھو پھر آب باغ میں گئے جونیا لائے جا چکی تھی اور انہیں کھجور کے ایک گھر میں اتارا اس کا نام امیبہ بن تنعمان بن شرحیل تھا ان کے ساتھ ایک دایا بھی ان کی دیکھ پھال کے لیے تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو فرمایا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے اس نے کہا کیا کوئی شہزادی کسی عام آدمی کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر سکتی ہے بیان کیا کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شفقت کا ہاتھ ان کی طرف بڑھا کر اس کے سر پر رکھا تو اس نے کہا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسی سے پناہ مانگی جس سے پناہ مانگی جاتی ہے اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا ابو اسید اسے دو رازقیہ کپڑے پہنا کر اسے اس کے گھر پہنچاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو پچپن ابو اسید رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیمہ بنت شراحیل سے نکاح کیا تھا پھر جب وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں لائی گئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے اس نے ناپسند کیا اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو اسید رضی اللہ انہوں سے فرمایا کہ ان کا سامان کر دیں اور رازقیہ کے دو کپڑے انہیں پہننے کے لیے دے دیں صحیح بخاری حدیث عمر 5256-5257 حجاج بن منحال نے بیان کیا کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے ان سے قطادہ نے ان سے ابو غلاب یونس بن جبیر نے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا ایک شخص نے اپنی بیوی کو اس وقت طلاق دی جب وہ حائزہ تھی اس کا کیا حکم اس پر انہوں نے کہا تم ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جانتے ہو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو اس وقت طلاق دی تھی جب وہ حائزہ تھی پھر عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس کے متعلق آپ سے پوچھا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس وقت اپنی بیوی سے رجعت کر لیں پھر جب وہ حیز سے پاک ہو جائیں تو اس وقت اگر ابن عمر رضی اللہ عنہ چاہیں تو انہیں طلاق دیں میں نے ارز کیا کیا اسے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق شمار کیا تھا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر کوئی عاجز ہے اور حماقت کا ثبوت دے تو اس کا کیا علاج ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو اٹھاون سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عمر اجلانی رضی اللہ عنہ عاصم بن عدی انساری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے عاصم تمہارا کیا خیال ہے اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھے تو کیا اسے وہ قتل کر سکتا ہے لیکن پھر تم قصاص میں اسے شوہر کو بھی قتل کر دوگے یا پھر وہ کیا کرے گا عاصم میرے لئے یہ مسئلہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ دیجئے عاصم رضی اللہ عنہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کو ناپسند فرمایا اور اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات عاصم رضی اللہ عنہ پر گرا گزرے اور جب وہ واپس اپنے گھر آئے تو عویمر نے آ کر ان سے پوچھا کہ بتائیے آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عاصم نے اس پر کہا کہ تم نے مجھ کو آفت میں ڈالا جو سوال تم نے پوچھا تھا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا عویمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے قسم یہ مسئلہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر میں باز نہیں آؤں گا چنانچہ وہ روانہ ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں تشریف رکھتے تھے عویمر رضی اللہ عنہ نے ارج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو پا لیتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کیا وہ اسے قتل کر دے لیکن اس صورت میں آپ اسے قتل کر دیں گے یا پھر اسے کیا کرنا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیوی کے بارے میں وہی نازل کی ہے اس لیے تم جاؤ اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لاؤ سحل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر دونوں میاں بیوی نے لعان کیا لوگوں کے ساتھ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت موجود تھا لعان سے جب دونوں فارغ ہوئے تو حضرت عویمر رضی اللہ عنہ نے ارج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے بعد بھی میں اسے اپنے پاس رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں جھوٹا ہوں چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی اپنی بیوی کو تین طلاق دی ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر لعان کرنے والے کے لیے یہی طریقہ جاری ہو گیا صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار دو سو انسٹھ اروا بن زبیر نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رفاق عرضی رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفاق عرضی اللہ عنہ نے مجھے طلاق دے دی تھی اور طلاق بھی بائن پھر میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر قرضی رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا لیکن ان کے پاس تو کپڑے کے پلو جیسا ہے یعنی وہ نامرد ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غالباً تم رفاق عرضی اللہ عنہ کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہو لیکن ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے موجودہ شوہر کا مزا نہ چکھ لو اور وہ تمہارا مزا نہ چکھ لے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو ساٹھ قاسم بن محمد نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی تھی ان کی بیوی نے دوسری شادی کر لی پھر دوسرے شوہر نے بھی ہم بستری سے پہلے انہیں طلاق دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا پہلا شوہر اب ان کے لیے حلال ہے کیا ان سے دوبارہ شادی کر لیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہاں تک کہ وہ یعنی شوہر ثانی اس کا مزا چکھے جیسا کہ پہلے نے مزا چکھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو اکسٹھ مسلم بن سبیح نے بیان کیا ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تھا اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو ہی پسند کیا تھا لیکن اس کا ہمارے حق میں کوئی شمار طلاق میں نہیں ہوا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو باسٹھ عامر نے بیان کیا ان سے مسروق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اختیار کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تھا تو کیا محض یہ اختیار طلاق بن جاتا مسروق نے کہا کہ اختیار دینے کے بعد اگر تم مجھے پسند کر لیتی ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں چاہے میں ایک مرتبہ اختیار دوں یا سو مرتبہ طلاق نہیں ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو ترے سٹھ لیس بن سعاد نے نافع سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اگر ایسے شخص کا مسئلہ پوچھا جاتا جس نے اپنی بیوی کو تین طلاق دی ہوتی تو وہ کہتے اگر تو ایک بار یا دو بار طلاق دیتا تو رجوع کر سکتا تھا کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایسا ہی حکم دیا تھا لیکن جب تو نے تین طلاق دے دی تو وہ عورت اب تجھ پر حرام ہو گئی یہاں تک کہ وہ تیرے سوا اور کسی شخص سے نکاح کرے صحیح بخاری حدیث عمر 5264 حشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص رفائی نے اپنی بیوی تمیمہ بن طلاق دے دی پھر ایک دوسرے شخص سے ان کی بیوی نے نکاح کیا لیکن انہوں نے بھی ان کو طلاق دے دی ان دوسرے شوہر کے پاس کپڑے کے پلو کی طرح تھا عورت کو اس سے پورا مزا جیسا وہ چاہتی تھی نہیں ملا آخر عبد الرحمن نے تھوڑے ہی دنوں رکھ کر اس کو طلاق دے دی اب وہ عورت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی پھر میں نے ایک دوسرے مرد سے نکاح کیا وہ میرے پاس تنہائی میں آئے لیکن ان کے ساتھ تو کپڑے کے پلو کی طرح کے سوا اور کچھ نہیں ہے کل ایک ہی بار اس نے مجھ سے صحبت کی وہ بھی بیکار دخول ہی نہیں ہوا اوپر ہی اوپر چھوکر رہ گیا اب میں اپنے پہلے خاون کے لیے حلال ہو گئی آپ نے فرمایا تو اپنے پہلے خاون کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسرا خاون تیری شیرینی نہ چکھے صحیح بخاری حدیث تمر 5265 معاویہ بن سلام نے بیان کیا ان سے یحییٰ بن عبی قصیر نے ان سے یالی بن حکیم نے ان سے سعید بن جبیر نے انہوں نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کہا تو یہ کوئی چیز نہیں اور فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی امدہ پیروی ہے صحیح بخاری حدیث تمر 5266 حسن بن محمد بن سباح نے بیان کیا کہا ہم سے حجاج بن محمد آور نے ان سے ابن جریج نے کہ عطا بن عبی رباح نے یقین کے ساتھ کہا کہ انہوں نے عبید بن عمیر سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین زینب بن تحجش رضی اللہ عنہ کے یہاں چھہرتے تھے اور ان کے یہاں شہد پیا کرتے تھے چنانچہ میں نے اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے مل کر اتصلاح کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کے یہاں بھی تشریف لائیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جائے کہ آپ کے موں سے مغافیر ایک خاص قسم کی بدبودار گوند کی بو آتی ہے کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہم میں سے ایک کے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں نے زینب بن تحجش رضی اللہ عنہ کے یہاں شہد پیا ہے اب دوبارہ نہیں پیوں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کیا اے نبی آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کی ہے تَا اِن تَتُوبَ اِلَى اللَّهِ یہ حضرت عائشہ اور حضرت حفظ رضی اللہ عنہ کی طرف خطاب ہے وَإِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ الْعَبَادِيَ اَزْوَاجِ ہی حدیثہ میں حدیث سے آپ کا یہی فرمانہ مراد ہے کہ میں نے مغافیر نہیں کھایا بلکہ شہد پیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5266 حسن بن محمد بن سباح نے بیان کیا کہا ہم سے حجاج بن محمد عور نے ان سے ابن جریج نے کہ عطا بن عبی رباح نے یقین کے ساتھ کہا کہ انہوں نے عبید بن عمیر سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کے یہاں چھہرتے تھے اور ان کے یہاں شہد پیا کرتے تھے چنانچہ میں نے اور حضرت حفظ رضی اللہ عنہ نے مل کر صلاح کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کے یہاں بھی تشریف لائیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جائے کہ آپ کے موں سے مغافیر ایک خاص قسم کی بدبودار گوند کی بو آتی ہے کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہم میں سے ایک کے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں نے زینب بن تحجش رضی اللہ عنہ کے یہاں شہد پیا ہے اب دوبارہ نہیں پیوں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کی ہے تَا اِن تَتُوبَ اِلَى اللَّهِ یہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی طرف خطاب ہے وَإِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ الْعَبَادِيَ اَزْوَاجِ حَدِيثًا میں حدیث سے آپ کا یہی فرمانہ مراد ہے کہ میں نے مغافیر نہیں کھایا بلکہ شہد پیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو سو سٹھ قطعہ نے بیان کیا ان سے زرارہ بن عوفہ نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو خیالات فاسدہ کی حد تک معاف کیا ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے یا اسے زبان سے عدا نہ کرے قطعہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کسی نے اپنے دل میں طلاق دے دی تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک زبان سے نہ کہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو انہتر ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے غبر دی اور انہیں جابر رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ اسلم کے ایک صاحب معائز نامی مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انہوں نے زنا کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مو موڑ لیا لیکن پھر وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگئے اور زنا کا اقرار کیا پھر انہوں نے اپنے اوپر چار مرتبہ شہادت دی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم پاگل تو نہیں ہو کیا واقعی تم نے زنا کیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں پھر آپ نے پوچھا تو شادی شدہ ہے اس نے کہا کہ جی ہاں ہو چکی ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عیدگاہ پر رجم کرنے کا حکم دیا جب انہیں پتھر لگا تو وہ بھاگنے لگے لیکن انہیں حرہ کے پاس پکڑا گیا اور جان سے مار دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو ستر ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ قبیلہ اسلام کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مقاتب کیا اور عرض کیا کہ انہوں نے زنا کر لیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مو موڑ لیا لیکن وہ آدمی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس رخ کی طرف مڑ گیا جدھر آپ نے چہرہ مبارک پھیر لیا تھا اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جانی خود نے زنا کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی مو موڑ لیا لیکن وہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس رخ کی طرف آ گیا جدھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مو موڑ لیا تھا اور یہی ارز کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے مو موڑ لیا پھر جب چوتھی مرتبہ وہ اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا اور اپنے اوپر انہوں نے چار مرتبہ زنا کی شہادت دی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تم پاگل تو نہیں ہو انہوں نے ارض کیا کہ نہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور سنگ سار کرو کیونکہ وہ شادی شدہ تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو اکتر ظاہری سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ایک ایسے شخص نے خبر دی جنہوں نے جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہوں سے سنا تھا کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ان صحابی کو سنگ سار کیا تھا ہم نے انہیں مدینہ منورہ کی عیدگاہ پر سنگ سار کیا تھا جب ان پر پتھر پڑا تو وہ بھاگنے لگے لیکن ہم نے انہیں ہرہ میں پکڑ لیا اور انہیں سنگ سار کیا یہاں تک کہ وہ مر گئے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دو سو بہتر خالد نے بیان کیا ان سے اکرمانے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہ ثابت بن قائص رضی اللہ عنہوں کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ارج کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کے اخلاق اور دین کی وجہ سے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے البتہ میں اسلام میں کفر کو پسند نہیں کرتی کیونکہ ان کے ساتھ رہ کر ان کے حقوق زوجیت کو نہیں ادا کر سکتی اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم ان کا باغ جو انہوں نے مہر میں دیا تھا راپس کر سکتی ہو انہوں نے کہا کہ جی ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت رضی اللہ عنہوں سے فرمایا کہ باغ قبول کر لو اور انہیں طلاق دے دو صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار دو سو تہتر خالد تحان نے بیان کیا ان سے خالد حضانے ان سے اکرمہ نے کہ عبداللہ بن ابی منافق کی بہن جمیلہ رضی اللہ عنہ جو ابی کی بیٹی تھی نے یہ بیان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کرمایا تھا کہ کیا تم ان ثابت رضی اللہ عنہوں کا باغ واپس کر دوں گی انہوں نے اج کیا ہاں کر دوں گی چنانچہ انہوں نے باغ واپس کر دیا اور انہوں نے ان کی شوہر کو حکم دیا کہ انہیں طلاق دے دیں اور ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا کہ ان سے خالد نے ان سے اکرمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس روایت نے بیان کیا کہ ان کے شوہر ثابت رضی اللہ عنہوں نے ثابت رضی اللہ عنہوں نے انہیں طلاق دے دی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو چوہتر ابن تمیمہ سے روایت ہے ان سے اکرمہ نے ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے انہوں نے بیان کیا کہ ثابت بن قائص رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ثابت کے دین اور ان کے اخلاق کی وجہ سے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن میں ان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ پھر کیا تم ان کا باغ واپس کر سکتی ہو انہوں نے ارز کیا جی ہاں صحیح بخاری حدیث عمر 5275 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ثابت بن قائص بن شماس رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت رضی اللہ عنہ کی دین اور ان کے اخلاق سے مجھے کوئی شکایت نہیں لیکن مجھے خطرہ ہے کہ میں ثابت رضی اللہ عنہ کی ناشکری میں نفست جاؤں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان سے دریافت فرمایا کیا تم ان کا باغ جو انہوں نے مہر میں دیا تھا واپس کر سکتی ہو انہوں نے ارز کیا جی ہاں چنانچہ انہوں نے وہ باغ واپس کر دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ثابت رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے سے جدا کر دیا سحی بخاری حدیث نمبر 5276 سلمان بن حرب نے بیان کیا ان سے حماد بن جزید نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی نے ان سے اکرمہ نے یہی قصہ مرسلن نقی کیا اور اس میں خاتون کا نام جمیلہ آیا ہے سحی بخاری حدیث نمبر 5277 مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ بنی مغیرہ نے اس کی اجازت مانگی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر لیں لیکن میں انہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا سحی بخاری حدیث نمبر 5278 اسماعیل بن عبداللہ عویسی نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے امام مالک نے ان سے رویہ بن عبدالرحمن نے ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہ سے دین کے تین مسئلے معلوم ہو گئے اول یہ کہ انہیں آزاد کیا گیا اور پھر ان کے شوہر کے بارے میں اختیار دیا گیا کہ چاہیں ان کے نکاح میں رہیں ورنہ الگ ہو جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کے بارے میں فرمایا کہ ولا اسی سے قائم ہوتی ہے جو آزاد کرے اور ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ایک ہانڈی میں گوشت پکایا جا رہا تھا پھر کھانے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی اور گھر کا سالن پیش کیا گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو دیکھا کہ ہانڈی میں گوشت بھی پک رہا ہے عرض کیا گیا کہ جی ہاں لیکن وہ گوشت بریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقے میں ملا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے بریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے تحفہ ہے صحیح بخاری حدیث عمر 5289 ہمام نے بیان کیا ان سے قطع دانے ان سے اکرمانے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے انہیں غلام دیکھا تھا آپ کے مراد بریرہ رضی اللہ عنہ کے شوہر مغیس سے تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 5288 ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ مغیس بنی فلان کے غلام تھے آپ کا اشارہ بریرہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کی طرف تھا گویا اس وقت بھی میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ مدینہ کی گلیوں میں وہ بریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے روتے پھر رہے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 5281 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کے شوہر ایک حبشی غلام تھے ان کا مغیس نام تھا وہ بنی فلان کے غلام تھے جیسے وہ منظر ابھی میری آنکھوں میں ہے کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں بریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 5282 عبدالوحاب سقفی نے خبر دی کہا ہم سے خالد حضا نے ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کے شوہر غلام تھے اور ان کا نام مغیس تھا گویا میں اس وقت اس کو دیکھ رہا ہوں جب وہ بریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے پھر رہے تھے اور آسوں سے ان کی داڑی تر ہو رہی تھی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا عباس کیا تمہیں مغیس کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیس سے نفرت پر حیرت نہیں ہوئی آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کاش تم اس کے بارے میں اپنا فیصلہ بدل دیتی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے اس کا حکم فرما رہے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صرف سفالش کر رہا ہوں انہوں نے اس پر کہا کہ مجھے مغیس کے پاس رہنے کی خواہش نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو تیراسی شعبہ نے خبر دی انہیں حکم نے انہیں ابراہیم نخی نے انہیں اسود نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بریرہ رضی اللہ عنہ کو خریدنے کا ارادہ کیا لیکن ان کے مالکوں نے کہا کہ وہ اسی شرط پر انہیں بیچ سکتے ہیں کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کا ترکہ حملیں اور ان کے ساتھ ولا آزادی کے بعد انہی سے قائم ہو عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ انہیں خرید کر آزاد کر دو ترکہ تو اسی کو ملے گا جو لونڈی غلام کو آزاد کرے اور ولا بھی اسی کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے جو آزاد کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت لائے گیا پھر کہا گیا کہ یہ گوشت بریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقہ کیا گیا تھا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے ان کا تحفہ ہے ہم سے آدم بن ابی عیاس نے بیان کیا ان سے شعبہ نے بیان کیا اور اس روایت میں یہ اضافہ کیا کہ پھر آزادی کے بعد انہیں ان کے شوہر کے متعلق اختیار دیا گیا کہ چاہیں ان کے پاس رہیں اور اگر چاہیں ان سے اپنا نکاح توڑ دالیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو چوراسی لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے نافے نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اگر یہودی یا نصرانی عورتوں سے نکاح کے متعلق سوال کیا جاتا تو وہ کہتے کہ اللہ تعالی نے مشرق عورتوں سے نکاح مومنوں کے لئے حرام قرار دیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہوگا کہ ایک عورت یہ کہے کہ اس کے رب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے حالانکہ وہ اللہ کے مقبول بندوں میں سے ایک مقبول بندے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو پچیاسی عطا خوراسانی نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لئے مشرقین دو طرح کے تھے ایک تو مشرقین لڑائی کرنے والوں سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ کرتے تھے اور وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے تھے دوسرے اہد و پیمان کرنے والے مشرقین کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ نہیں کرتے تھے اور نہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے تھے اور جب اہل حرب کی کوئی عورت اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتی تو انہیں اس وقت تک پیغام نکاح نہ دیا جاتا یہاں تک کہ انہیں حیز آتا اور پھر وہ اس سے پاک ہوتی پھر جب وہ پاک ہو جاتی تو ان سے نکاح جائز ہو جاتا پھر اگر ان کے شوہر بھی ان کے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لینے سے پہلے ہجرت کر کے آ جاتے تو یہ انہی کو ملتی اور اگر مشرقین میں سے کوئی غلام یا لونڈی مسلمان ہو کر ہجرت کرتی تو وہ آزاد سمجھے جاتے اور ان کے وہی حقوق ہوتے جو تمام مہاجرین کے تھے پھر اتا نے معاہد مشرقین کے سلسلے میں مجاہد کی حدیث کی طرح سے صورتحال بیان کی کہ اگر معاہد مشرقین کی کوئی غلام یا لونڈی ہجرت کر کے آ جاتی تو انہیں ان کے مالک مشرقین کو واپس نہیں کیا جاتا تھا البتہ جو ان کی قیمت ہوتی وہ واپس کر دی جاتی تھی صحیح بخاری حدیث 5286 اور اتا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ قریبہ بنت ابی عمیہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی پھر عمر رضی اللہ عنہ نے مشرقین سے نکاح کی مخالفت کی آیت کے بعد انہیں طلاق دے دی تو معاویہ بن ابی صفیان رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا اور امو الحکم بنت ابی صفیان عیاز بن غنم فہری کے نکاح میں تھی اس وقت اس نے انہیں طلاق دی اور وہ مدینہ حجرت کر کے آ گئیں اور عبداللہ بن عثمان ثقفی نے ان سے نکاح کیا صحیح بخاری حدیث 5287 عرب بن زبیر نے خبر دی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مومن عورتیں جب حجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آزماتے تھے بوجہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو جب مومن عورتیں تمہارے پاس حجرت کر کے آئیں تو انہیں آزماؤ آخر آیت تک عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ان حجرت کرنے والی مومن عورتوں میں سے جو اس شرط کا اقرار کر لیتی جس کا ذکر اسی سورہ ممتحنہ میں ہے کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤگی تو وہ آزمائش میں پوری سمجھی جاتی تھی چنانچہ جب وہ اس کا اپنی زبان سے اقرار کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے کہ اب جاؤ میں نے تم سے اہد لے لیا ہے ہرگز نہیں واللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے بیعت لیتے وقت کسی عورت کا ہاتھ کبھی نہیں چھوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے واللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے صرف انہی چیزوں کا اہد لیا جن کا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا بیعت لینے کے بعد آپ ان سے فرماتے کہ میں نے تم سے اہد لے لیا ہے یا آپ صرف زبان سے کہتے کہ میں نے تم سے بیعت لے لی صحیح بخاری حدیث عمر 5288 اسماعیل بن نبی عویس نے بیان کیا ان سے ان کے بھائی عبد الحمید نے ان سے سلمان بن بلال نے ان سے حمید تویل نے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات سے اعلق کیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں موچ آگئی تھی اس لیے آپ نے اپنے بالا خانے میں انتیس دن تک قیام فرمایا پھر آپ وہاں سے اترے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک مہینے کا اعلق کیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچزار دو سن نواسی لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے نافعنے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس اعلہ کے بارے میں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے فرماتے تھے کہ مدت پوری ہونے کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں سوا اس کے کہ قائدے کے مطابق اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی روک لے یا پھر طلاق دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور حضرت امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے اسماعیل نے بیان کیا کہ ان سے امام مالک نے بیان کیا ان سے نافعنے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ جب چار مہینے گزر جائیں تو اسے قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ طلاق دے دے اور طلاق اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک طلاق دی نہ جائے اور حضرت عثمان علی ابو دردہ اور عائشہ اور بارہ دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہن سے بھی ایسا ہی منقول ہے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار دوسو نوے علی بن عبداللہ مدینی نے کہا ان سے صفیان بن عینہ نے ان سے یحییٰ بن سعید نے ان سے معمبس کے مولا یزید نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھوئی ہوئی بکری کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو کیونکہ یا وہ تمہاری ہوگی اگر ایک سال تک اعلان کے بعد اس کا مالک نہ ملا یا تمہارے کسی بھائی کی ہوگی یا پھر بھیڑیے کی ہوگی اگر یہ انہی جنگلوں میں پھرتی رہی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کھوئے ہوئے اونٹ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ غصہ ہو گئے اور غصے کی وجہ سے آپ کے دونوں رخصار سرخ ہو گئے اور آپ نے فرمایا تمہیں اس سے کیا غرض اس کے پاس مضبوط کھر ہیں جس کی وجہ سے چلنے میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوگی اس کے پاس مشکیزہ ہے جس سے وہ پانی پیتا رہے گا اور درخت کے پتے کھاتا رہے گا جہاں تک کہ اس کا مالک اسے پالے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لختہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رسی کا جس سے وہ بنا ہو اور اس کے ظرف کا جس میں وہ رکھا ہو اعلان کرو اور اس کا ایک سال تک اعلان کرو پھر اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جو اسے پہچانتا ہو اور اس کا مالک ہو تو اسے دے دو ورنہ اسے اپنے مال کے ساتھ ملا لو صوفیان بن آئینہ نے بیان کیا کہ پھر میں ربیع بن عبد الرحمن سے ملا اور مجھے ان سے اس کے سوا اور کوئی چیز محفوظ نہیں میں نے ان سے پوچھا تھا کہ گمشدہ چیزوں کے بارے میں منبس کے مولا یزید کی حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا وہ زید بن خالد سے منقول ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں صوفیان نے بیان کیا کہ ہاں جہیہ نے بیان کیا کہ ربیع نے منبس کے مولا یزید سے بیان کیا ان سے زید بن خالد نے صوفیان نے بیان کیا کہ پھر میں نے ربیع سے ملاقات کی اور ان سے اس کے مطالق پوچھا صحیح بخاری حدیث نمر 5291 5292 ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا ان سے خالد حضا نے ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا تواف اپنے اونٹ پر سوار ہو کر کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رکن کے پاس آتے تو اس کی طرف اشارہ کر کے تکبیر کہتے اور زینب بن تحجش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جوج ماجوج کے دیوار میں اتنا سراخ ہو گیا ہے اور آپ نے اپنی انگلیوں سے نوے کا عدد بنایا صحیح بخاری حدیث امر 5293 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو مسلمان بھی اس وقت کھڑا نماز پڑھے اور اللہ سے کوئی خیر مانگے تو اللہ اسے ضرور دے گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سعاد کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اور اپنی انگلیوں کو درمیانی انگلی اور چھوٹی انگلی کے بیچ میں رکھا جس سے ہم نے سمجھا کہ آپ اس سعاد کو بہت مختصر ہونے کو بتا رہے ہیں صحیح بخاری حدیث امر 5294 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی نے ایک لڑکی پر ظلم کیا زیورات جو وہ پہنے ہوئے تھی چھین لیے اور اس کا سر کو چل دیا لڑکی کے گھر والے اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو اس کی زندگی کی بساخری گھڑی باقی تھی اور وہ بول نہیں سکتی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے مارا ہے فلانے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقع سے غیر متعلق آدمی کا نام لیا اس لیے اس نے اپنے سر کے اشارے سے کہا کہ نہیں بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے شخص کا نام لیا اور وہ بھی اس واقع سے غیر متعلق تھا تو لڑکی نے سر کے اشارے سے کہا کہ نہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ فلانے تمہیں مارا ہے تو اس لڑکی نے سر کے اشارے سے ہاں کہا اس کے بعد اس یہودی نے بھی اس جرم کا اقرار کر لیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حکم دیا اور اس کا سر بھی دو پتھروں سے کچل دیا گیا صحیح بخاری حدیث 5295 ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ فتنہ ادھر سے اٹھے گا اور آپ نے مشرق ہی طرف اشارہ کیا صحیح بخاری حدیث 5296 عبداللہ بن عبیفر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے جب سورج جوب گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اتر کر میرے لیے ستو گھول کیونکہ آپ روزے سے تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اندھیرہ ہونے دیں تو بہتر ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتر کر ستو گھول انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اور اندھیرہ ہو لینے دیں تو بہتر ہے ابھی دن باقی ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اترو اور ستو گھول لو آخر تیسری مرتبہ کہنے پر انہوں نے اتر کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ستو گھولا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات ادھر سے آ رہی ہے تو روزے دار کو افطار کر لینا چاہیے صحیح بخاری حدیث تمر 5297 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو سہری کھانے سے بلال کی پکار نہ روکے یا آپ نے فرمایا کہ ان کی آزان کیونکہ وہ پکارتے ہیں یا فرمایا آزان دیتے ہیں تاکہ اس وقت اماز پڑھنے والا رک جائے اس کا اعلان سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ صبح صادق ہو گئی اس وقت یزید بن زوری نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے صبح قاضب کی صورت بتانے کے لیے پھر ایک ہاتھ کو دوسرے پر پھیلایا صبح صادق کی صورت کے اظہار کے لیے صحیح بخاری حدیث تمر 5298 جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا ان سے عبدالرحمن بن حرمز نے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل اور سخی کی مثال دو آدمیوں جیسی ہے جن پر لوہے کی دو ذر ہیں سینے سے گردن تک ہیں سخی جب بھی کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو ذرا اس کے چمڑے پر ڈھیلی ہو جاتی ہے اور اس کے پاؤں کی انگلیوں تک پہنچ جاتی ہے اور پھیل کر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے نشانے قدم کو مٹاتی چلتی ہے لیکن بخیل جب بھی خرچ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ذرا کا ہر حلقہ اپنی اپنی جگہ چمٹ جاتا ہے وہ اسے ڈھیلا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ڈھیلا نہیں ہوتا اس وقت آپ نے اپنی انگلی سے اپنے حلق کے طرف اشارہ کیا سحی بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو ننانوے لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے یحیٰ بن سعید انساری نے اور انہوں نے انس بن مالک انساری رضی اللہ عنہ سے سنا بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بتاؤں کہ قبیر انسار کا سب سے بہتر گھرانا کون سا ہے صحابہ نے ارز کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ بنو نجار کا اس کے بعد ان کا مرتبہ ہے جو ان سے قریب ہیں یعنی بنو عبد اشل کا اس کے بعد وہ ہیں جو ان سے قریب ہیں بنو حارس بن خزرج کا اس کے بعد وہ ہیں جو ان سے قریب ہیں بنو سعادہ کا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اپنے مٹھی بند کی پھر اسے اس طرح کھولا جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی چیز کو پھینکتا ہے پھر فرمایا کہ انسار کے ہر گھرانے میں خیر ہے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار تین سو چیز آن حدیہ